موسیقی ہلو گائز اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری ریسپیز کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے چکن رولز کی تو چکن رولز بنانے کیلئے ہمیں چین چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے ہم لیں گے چکن چکن یہاں پہ میں نے ہاف کیجی لیا ہے اسی طرح سے یہاں پہ جو سپائسیز ایڈ ہوں گی اس میں آدھا چمچ یہاں پہ میں نے نمک کا لیا ہے آدھا چمچ ہی جو ہے زیرے کا ہے اور آدھا چمچ میں نے یہاں پہ لیا ہے گرم مسالہ آدھا چمچ چاٹ مسالہ اسی طرح سے آدھا چمچ جو ہے میں نے یہاں پہ کالی مرچ تھی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اور بھی کچھ ایڈ کرنا جاتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے دو ہری مرچ کو باریک کاٹ دیا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایک چمچ یہاں پہ سویا سوس ہے ایک چمچ وینگر اور آدھا جو ہے پیاز میں نے کاٹ کے اس کو بلکل باریک باریک سا چاپ کر دیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جنجر کارلک پیسٹ جو ہے وہ ایک ٹیبل سپون جائے گی اور کچھ کورینڈر ہمیں اس کے لیے چاہیے اس کے علاوہ یہاں پہ سموسا پٹی میں نے یہاں پہ لی ہے آپ اس کو گھر پہ بھی منا سکتے ہیں اس کی بھی ریسیپی میں آپ کے ساتھ جلد ہی شیئر کروں گی تو ابھی میں نے یہاں پہ فروزن پٹی جو ہے وہ یوز کی ہے تو بڑھتے ہیں ریسیپی کی طرف تو یہاں پہ چکن کے اندر میں ساری سپائسز ایٹ کر دیتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ایٹ کر دیتی ہوں سویا سوس اور وینیگر اور اس کو ہم اچھے سے مکس کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کے ایٹ کر دیں گے جنجر کارلک پیسٹ بھی جو کہ ہم نے اچھی طرح سے کوٹ کے پیس کے رکھا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم اچھے سے مکس اپ کرتے ہیں اور اس کا ایک اچھا سا میرینیشن بنا دیتے ہیں اور اس کو تقریباً میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھوں گی اگر آپ زیادہ دیر کے لیے رکھ سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اور اگر نہیں بھی رکھنا چاہتے اسی وقت کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے بھٹ یہ ہے کہ مرینیشن کرنے سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور بھی اچھا آپ کا بن جاتا ہے چکن کا تو ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس اپ کر دیتے ہیں اور اس کو کچھ دیر کے لیے ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں تو نیکس ٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے پین میں تھوڑا سا آئل لینا ہے تقریباً تین سے چار چمچ آپ آئل لے لیجئے اور اب اس آئل کے اندر ہم اس مرینیشن کو آئٹ کرتے ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہیں آپ اس کے جگہ پہ کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو ہم آئٹ کر کے اور اس کی اچھی سی بھونائی کرتے ہیں اور ہم اب اس کو اس وقت تک بھونیں گے جب تک کہ چکن جو ہے وہ اپنا کلر چینج نہ کر لے یعنی کہ تھوڑا سا وائٹ نہ ہو جائے اور ساتھ ہی پھر ہم اس کے اندر پیاز آئٹ کریں گے جیسے ہی چکن اپنا کلر چینج کرے گا اور پیازوں سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا سا ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے اس میں تو اس کو ہم آئٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں دھنیا جو ہم نے کٹ کے رکھاوا تھا وہ بھی آئٹ کریں گے تو ان سب چیزوں کو ڈال کر آپ نے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے اور اسی کے پانی میں جو ہے چکن اچھے طرح سے پک جائے گا اور کیونکہ یہ already بہت چھوٹے پیسز میں ہے تو اس کو بہت ادھا گلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو یہاں پہ چکن کا مسالہ ہمارا بلکل ready ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور باقی کا کام جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے دو چمچ آٹے کے اور اس آٹے کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر پانی ملانا ہے اور اس کی ایک پتلی سی پیسٹ تیار کر لینی ہے اور اس پیسٹ کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو ہمارا رول ہے اس کی پیکنگ میں اس کو جوڑنے کے اندر کام آئے گی تو یہاں پہ یہ پیسٹ میں نے تیار کر دی ہے اور اس کا نیکس ٹیپ جو ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں جی تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے سموسا پٹی رول اور یہ جو ہے آپ کو رام سے مارکٹ میں اویلیبل ہوتی ہے آپ گھر پہ بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہاں میٹیریل لے لیا ہے کیمے کا جو مکسٹر ہم نے تیار کیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا مکسٹر لے کے اور اس رول پہ پٹی پہ جو ہے وہ ایٹ کریں گے اور اب اس کو بند کرنے کے لیے ہم نے جو پیسٹ تیار کی تھی اس کی مدد سے ہم رول کو دونوں سائٹ سے اچھے طرح سے ہلکی ہلکی سی لیئر آپ نے لگانی ہے بہت زیادہ موٹی کوٹ نہیں کرنا آپ نے صرف اس کو جوڑنے کے لیے آپ نے اس کے اندر یہ لیئر ایٹ کرنی ہے تو اس طرح سے آپ کا جو رول ہے اس کو آپ نے بند کرنا ہے اور سپیشلی جو اس کے کارنرز ہیں وہاں پہ اگین آپ نے اس لیئر کو ایٹ کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے کارنرز سے جو آپ کا رول ہے وہ پیک ہو جائے تو یہاں پہ ایک میرا رول تیار ہے اسی طرح سے میں باقی کے رولز بھی تیار کروں گی اور آپ ان رولز کو بنا کر اپنے فریج میں بھی فریز کر سکتے ہیں اسی ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ رولز میں نے چھے بنا لیا ہے آپ جتنے بھی بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں تو اب دوسری طرف یہاں پہ میں نے پین لے لیا ہے فرائنگ کے لئے اور اس کے اندر میں نے آئل ایٹ کیا ہے اب اس کے ساتھ ہی آئل گرم ہونے کے بعد آپ اس میں رولز ایٹ کیجئے اور ان کو لائٹ سا گولڈن براؤن سا آپ نے فرائی کرنا ہے بہت زیادہ دیر آپ نے فرائنگ نہیں کرنی کیونکہ اور آپ کی جو پٹی ہے سموسا پٹی ہے وہ بھی تقریباً ہاف کوکٹ ہے تو یہاں پہ رولز میرے بلکل اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اب میں اس کو ڈش آٹ کرتی ہوں جی تو رولز ہمارے بلکل بریڈی ہیں اب آپ اپنی ڈش کی گارنش کیجئے اور اپنے رولز کو کیچپ یا املی کی چٹنی کے ساتھ انجوائی کیجئے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تو کل تک کی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ